موسیقی 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 کہ اس ٹوپک کو رکھنے کا مقصد کیا ہے پہلی بات ہم مسلمان قرآن مجید کا ایک ایک لفظ کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اس میں ہم کوئی شک کوئی شبہ نہیں مانتے ہیں ہمارے لئے قرآن مجید کو سائن سے ثابت کرنا بلکل بھی ضروری نہیں ہے اور ہم ایسا کرنے بھی نہیں جا رہے ہیں یاد رکھئے شروع میں میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل قرآن ہمارے لئے کافی الحمدللہ قرآن و صحیح حدیث قرآن و صحیح حدیث میں جو بھی باتیں آتی ہیں اس کو ہم بیان ویسے ہی مانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ باتیں جو سائنس اپتر ڈسکور نہیں کر پائی یا سائنٹسٹ اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں یا آنے والی آج کی جو علم ہے وہ اس کو صحیح نہیں مانتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں بلکل بھی نہیں یہ بات کو بلکل واضح کر لے کہ قرآن مجید میں جو چیز بھی ہے صحیح حدیث میں جو چیز بھی اس کو حق مانتے ہیں بین جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ نازل ہوا اس اپیسوڈ کو اس پروگرام کو رکھنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ بعض ہمارے بھائی اس بات کا شکار ہو گئے ہیں کہ ان کے اندر انفیرورٹی کمپلیکس آ گئی ہے کیونکہ جب ہم اپنے ماضی کے طرف یعنی اپنے پاسٹ کے طرف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اصلاف ہیں انہوں نے ہر فیلڈ میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ چاہے وہ فیلڈ ہو حدیث کا، فقہ کا، علم کا چاہے وہ جیوگرفی کی فیلڈ ہو، چاہے وہ سائنس کی فیلڈ ہو چاہے وہ بائیولوجی کی فیلڈ ہو آپ کوئی سب بھی فیلڈ اٹھائے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو اصلاف تھے اصلاف مانے جو پائیس پریڈیسرز تھے جو ہمارے نیک لوگ تھے جو ہم سے پہلے گزر گئے الحمدللہ انہوں نے سائنس کے فیلڈ سے لے کر کے دنیا کے کوئی بھی فیلڈ کو اٹھائیے آپ وہ لوگوں کی اور قوموں کی رہنمائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں تک کہ یورپ کی آج اس ترقی آفتہ دور میں یورپ جو آج اتنے ارود اور ترقی اور بلندی پر ہے اس میں بھی ہمارے اصلاف کے کارناموں کا ہی کردار رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ یورپ کے لوگوں نے آج ہمارے اصلاف کے کارناموں پر پردہ ڈال دیا ہے یا یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتے ہیں یا پھر مدرسہ کے طالب علم ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اصلاف نے سائنس کے تعلق سے کچھ بھی نہیں کیا یا جتنی بھی سائنس میں آج ڈسکوریاں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں اس میں مسلمانوں کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے ہم اس بات کو صرف واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے دراصل بعض لوگوں نے مسلمان سائنٹسٹوں کی کارناموں کو ان کے اجادات کو ان کے تحقیقات کو سب کچھ کو کیا کیا ہے اپنا بناکل کے اپنا لیبل مار کر کے اپنی ذات کو چمکایا گیا ہے اس کے آپ مثال لے لیجئے یورپ میں آج جو لوگ یورپ پڑھنے جاتے ہیں یا یورپ میں جو لوگ آج پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں میں جب مسلمان آئیں تو سب سے پہلے انہوں نے پیپر فیکٹری جات گی پیپر فیکٹری کھولا رومن نمبر سسٹم اس وقت چلتا تھا رومن نمبر سسٹم کو انہوں نے ہٹایا اور نمبر سسٹم لائیا اس زمانے میں جیسے آج کے زمانے میں انگلیش کا سیکھنا کمپلسری ہے کیونکہ زیادہ تر کتابیں زیادہ تر علم انگلیش میں ہے کیونکہ آج انگلیش ایک سٹینڈر لینگویج ہے اس زمانے میں ایرابیک ایک سٹینڈر لینگویج تھا لہٰذا جتنی بھی کتابیں تھیں چاہے وہ میڈیسین کے تعلق سے ہو فیزکس کے تعلق سے ہو جیوگرافی کے تعلق سے ہو ساری کتابیں الحمدللہ اس پین میں جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب کی سب ایرابیک میں تھیں لہٰذا جس کو بھی سائنس کے بارے میں میڈیکل فیلڈ کے بارے میں اگر جاننا تھا تو آج جیسے انگلیش کا سیکھنا کمپلسری ہے اس زمانے میں بغیر ایرابیک سیکھے وہ پڑھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ساری کتابیں ایرابیک میں تھی لہٰذا ان لوگوں نے کیا کیا ان یورپ کے لوگوں نے ان ساری کتابوں کا سب سے پہلے ترجمہ کیا انگلیش میں اور ترجمہ کرنے کے بعد ان ساری ایرابیک بکس کو جلا دیا گیا اور تمام چیزوں کو ترسلیٹ کر کے اب اس پر میڈ ان یورپ کا تھپا اور لیبل مار دیا گیا اور آج پوری دنیا میں پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے اجادات ہیں یہ سب کے سب یورپ کے لوگوں نے کی ہے اس کی چند مثالیں آپ دیکھئے مثال کے طور پر جابیر ابن حیان جو ایک بہت بڑے کیمیسٹری کے ماہرین میں سے تھے آج یورپ کے لوگوں نے جابیر ابن حیان نے کئی ساری چیزیں ڈسکور کی کیمیسٹری پر الکوہل پر چالیس چالیس وولم کتابی لکھی ہیں کیمیسٹری پر چار فور ہنڈیڈ وولم سنو نے کتابی لکھی آج ہیروں نے جابیر ابن حیان کو چینڈ کر کے کر دیا گیبر لہٰذا آج کا جو ہمارا بچہ ہے جو اسکول میں کالج میں یا میڈیکل فیلڈ میں جو بھی جاتا ہے وہ پڑتا ہے جب بھی کیمیسٹری کے بارے میں تو وہ پڑتا ہے گیبر the moment آپ سنتے ہیں کہ گیبر آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے اس کا نام کوئی انگریز ہوگا کوئی عیسائی ہوگا کوئی جیو ہوگا آپ کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ دراصل یہ گیبر نہیں تھا بلکہ یہ جابیر ابن حیان تھے الحمدللہ اور بھی بہت سے جیسے ابن سینہ فیدیشین تھے یہ فیدیشین کے ماہی رینز میں تھے ابن سینہ کے کارناموں کو ان کی کتابوں کو میں نے آپ کو بتلایا انہوں نے جالا دیا اور اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنا ٹھپا مارا ابن سینہ کو انہوں نے لیٹینائز کر دیا اور لیٹینائز کر کے ابن سینہ کا نام انہوں نے رکھ دیا ایوے سینیا آج جو کوئی بھی پڑھے گا ایوے سینیا وہ کبھی اپنے خواب و خیالات میں بھی نہیں سو سکتا ہے کہ ایوے سینیا دراصل ایوے سینیا نہیں ہے بلکہ ابن سینہ ہے ابن حیسم اور ایسے کئی ابن خلدون ایسے کئی الحمدللہ مسلمان سائنٹس تھے جو ہمارے اصلاف تھے جو انہوں نے دنیا کو کئی چیزیں دے کر کے گئے ہیں لہٰذا ان تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفسیر سے مزید آگے وانے اپیسوڈس میں ہم بات کریں گے تو یہ چند ایک چمہیدی بات تھی اور ایک بات کو یاد رکھیے کہ ہم لوگ ہمارے لیے ہم مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کو ہم سائنٹس سے نہیں سمجھتے ہیں بلکل بھی نہیں کیوں کیونکہ ایک مثال لیجئے آپ ہم ایک لائن اگر کھیچتے ہیں تو لائن کھیچ کر کے ہم یہ نہیں چیک کرتے ہیں کہ اسکیل صحیح ہے کی نہیں کبھی بھی نہیں لائن کھیچ کر کے ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اسکیل صحیح ہے کی نہیں بلکہ لائن کھیچ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اسکیل سے لائن صحیح ہے یا نہیں لہٰذا ہمارا اسکیل قرآن مجید ہے ہم کبھی بھی قرآن مجید کو سائنس کے ذریعے سے چیک نہیں کرتے ہیں کبھی بھی نہیں اور ایسا ہم کو کبھی کرنا بھی نہیں ہے ہمارا اسکیل ہمارا یارڈ سٹیک ہمیشہ ہمیش اور ہمیشہ جو رہے گا وہ ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث لیکن آج چونکہ سائنس ان ٹکنالوجی کا دور ہے ہر لوگ سائنس میں مانتے ہیں اور ٹکنالوجی مانتے ہیں لہٰذا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید جو اللہ کے طرف سے آخری کتاب ہے اور آخری نبی اور آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کیا قرآن آج کے اس سائنٹسٹ اجادات میں یا سائنس کے زمانے میں ٹکنالوجی کے زمانے میں قرآن کھڑا اترتا ہے کی نہیں ہر زمانے میں قرآن کھڑا اترا ہے الحمدللہ ہم اس چیز کو دیکھیں گے انشاءاللہ آگے کے اپیسوڈس میں انشاءاللہ کہ سائنس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتی ہے اور آج کے کتنے ایسے سائنٹسٹ جو قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر کے اس کو سمجھ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے انہی سب باتوں میں ہم تفسرہ کریں گے لیکن یہ بلکل آپ بات کو واضح رکھیں بلکل واضح رکھیں کہ ہم کبھی بھی سائنس کے ذریعے سے قرآن مجید کو ثابت نہیں کرنا چاہتے بلکل بھی نہیں قرآن جیسے ہے جن الفاظ میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے اللہ تعالی نازل کے ہے ہم اس کو بائن ویسے ہی مانتے ہیں ایک چیز یاد رکھئے کہ ہماری عقل جو ہے یہ ہمیشہ نقل کے تابع ہونے چاہیے نقل کیا ہے نقل ہے قرآن اور صحیح حدیث یہ نقل ہے اور ہماری عقل چھوٹی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی عقل کو نقل کے تابع اگر نہ بنائیں تو کیا ہوگا ہم گمراہی میں پڑ جائیں گے اس کی میں ایک کوئی مثال دیتا ہوں ہماری عقل جو ہے آپ کسی جیولری شاپ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں پر جو جیولر ہوتا ہے وہ سونے کو ویٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ترازو رکھتا ہے ہماری عقل ویسے ہی ہے جیسے وہ سونے کو ماپنے والا کہ کتنے گرامز کا سونا ہے ویسے ہی ہماری عقل ایک چھوٹے سے سونے کے ترازو جیسی ہے اور شریعت جو ہے جو قرآن اور صحیح حدیث ہے یہ پہاڑ ہے ظاہر سی بات ہے جب اس کو آپ تولیں گے تو وہ ترازو ٹوٹ جائے گا لہٰذا کبھی بھی اپنی عقل کے مطابع قرآن مجید کو اور صحیح حدیث کو ہمیں نہیں سمجھنا ہے کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو جیسے ماضی میں پاسٹ میں لوگ گمراہ ہوں ہیں ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے کبھی نہیں ہمیشہ ہمیشہ ہم کو اپنی عقل کو نقل کے تابعے رکھنا ہے چاہے بات سمجھ میں آئے نہ آئے سائنس اس کو پروف کرتا ہو نہ کرتا ہو کئی ایسی باتیں ہیں جو سائنس سو سال بات جا کے ثابت کرتا ہے پانسو سال بات جا کے ثابت کرتا ہے ہوتا ہے ایسا کیونکہ سائنس ہمیشہ یو ٹرن لیتا ہے لیکن قرآن مجید اور صحیح حدیث کبھی بھی یو ٹرن نہیں لیتے ہیں اس کے میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں انسان جب مرتا ہے تو آج کی سائنس کہتی ہے کہ دو گھنٹے سے چار گھنٹے کے بیچ میں دو یا تین کئی کے بعض جگوں پر چار گھنٹے میں انسان کے جسم میں رائیگر موٹیس ہونا شروع ہو جاتا ہے رائیگر موٹیس کس کو کہتے ہیں رائیگر موٹیس ہم کہتے ہیں جب انسان انتقال کر جاتا ہے مر جاتا ہے تو اس کا جسم اکڑنے لگتا ہے اس کو کہتے ہیں رائیگر موٹیس یہ سائنس مانتی ہے اور ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ 34 آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 میں کہ سلیمان علیہ السلام جنہوں سے کاملیا کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام ایک سٹک پر کھڑے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی سٹک پر ہی چھڑی پر کھڑے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام موت کی حالت میں ویسی ہی سٹک پر کھڑے ہوئے تھے اور جن سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہے لہذا وہ ان کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے لیکن لگ بھگ تفسیر میں آتا ہے کہ ایک سال کی گزرنے کے بعد جب اس اسٹک میں اس آسا میں گھن لگ گیا دیمک لگ گئی جس کے ویسے وہ اسٹک ٹوڑ گئی پھڑ گئی اور سولیمان علیہ السلام اسٹک سے گر پڑے جیسے ہی گرے تو جنہوں کو حساس ہوا اور وہ آئے اور دیکھا کہ سولیمان علیہ السلام تنتقال کر چکے ہیں تو جنہوں کا حساس ہوا کہ سولیمان علیہ السلام تو کب کا انتقال کر چکے تھے تو جنہوں کا سمجھ میں آیا کہ ہمیں بھی غیب کا علم نہیں ہے غیب کا صرف علم صرف اللہ سبحانہ وآلہ کو ہے سولیمان علیہ السلام کی لاش اس اسٹک پر ایک سال تقریباً ویسے ہی کھڑی رہی ہے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے دارمی کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی سبھ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے جسموں کو یعنی جتنے نبی اور رسول ہوتے ہیں ان کے جسموں پر مٹی کو حرام کر دیا گیا انبیاء کو یعنی نبی اور پروفٹ جو ہوتے ہیں ان کے جسموں پر رائیگر موٹس نہیں ہوتا ہے سائنس اس بات کو تصریم نہیں کرتی ہے سائنس کہتی یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ایک آدمی سٹک پر کھڑا ہو اور سو سال کھڑا ہو مرنے کے بعد اور اس کے جسم میں رائیگر موٹس بھی نہیں ہو یہ پوسیبل نہیں ہے لیکن ہم کیا کہیں گے سائنس مانے نہ مانے اس کو آگے کل جاگر کے مانے پچاس سو سال کے بعد جا کے مانے جیسے بھی مانے بہت ساری چیزیں سائنس نہیں مانتی ہیں کیونکہ سائنس میں کسی بھی چیز کو فیکٹ بننے کے لیے وہ چیز چند مرحلوں سے گزرتی ہے جیسے سب سے پہلے جو سائمدہ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ہائپوثیس ملیتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی چیز ایسی ہے دوسری بات وہ کیا کرتے ہیں دوسری چیز دوسرے سٹیپ وہ کیا کرتے ہیں اس ہائپوثیس پر اب وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تیسری چیز اس ایکسپیریمنٹ کو اب وہ لیب میں جا کر کے observe کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اس ایکسپیریمنٹ پر اور چوتھی چیز اب وہ لیب میں جب observe کرتے ہیں تب اس کا کوئی conclusion نکالتے ہیں مطلب کچھ نتائج نکالتے ہیں اس سے اور پانچمی چیز ان نتائج کو ان results کو وہ سائنس دا سائنٹسٹوں کے ایک ٹیم کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جب وہ سائنس دا کی ٹیم اس کو اوکے کرتی ہے تب جا کر کے وہ فیکٹ وہ بات ایک scientific fact بنتی ہے آپ دیکھیں اتنے stages سے ایک بات گزرتی ہے تب جا کے وہ scientific fact بنتی ہے یعنی پہلے hypothesis پہلے وہ مانتے ہیں کوئی چیز ایسی ہے پھر اس چیز پر وہ experiment کرتے ہیں پھر وہ observe کرتے ہیں پھر اس observation پر کچھ وہ نتیجہ نکالتے ہیں اور پھر وہ ایک scientistوں کے team کے سامنے اس observation کو پیش کرتے ہیں اور جب وہ observation صحیح ہو جاتا ہے جب سارے scientists اس پر اپنی مہد لگا دیتے ہیں تب جا کے الحمدللہ وہ ایک scientific fact بنتا ہے لیکن قرآن مجید میں جو بھی چیز نازل ہوئی الحمدللہ سب چیز الحمدللہ 100% scientific ہے ایک مثال ہم لیتے ہیں قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 259 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزار علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتلایا ہے کہ عزار علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہ بستی بلکل الٹی ہوئی یعنی مردہ پڑھی ہوئی ہے تو عزار علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ آپ اس مریح بھی بستی کو اس مردہ بستی کو کیسے زندہ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عزار ہمارے لئے کوئی بھاری نہیں ہے لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزار علیہ السلام کو موت دے دی عزار علیہ السلام کے ساتھ ان کا توشہ یعنی ان کا کھانا بھی تھا اور تیسری چیز جو عزار علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ تھی ان کا گدھا اب عزار علیہ السلام سو سال موت کے سٹیٹ میں رہے یعنی سو سال بلکل وہ مرے پڑے رہے اسی بستی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سو سال بعد پھر ان کو زندگی دی وہ پھر اٹھے سو سال کے بعد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزار علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عزار آپ کتنے دن سوئیں یا کتنے وقت تاک آپ سوئیں تو عزار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ لگتا ہے کہ میں آدھا دن تک سویا میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں تو عزار علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ ہو سکتا پھر میں ایک دن سویا آپ سوچئے ایک آدمی سو سال سویا ہوا ہے سو سال موت کی سٹیٹ میں اور وہ کیا کہتا ہے کہ میں ایک دن سویا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں ہے عزار آپ سو سال تک سوئے رہے تھے ہم نے آپ کو موت دے دی تھی سو سال کے لیے اور سو سال بعد میں نے آپ کو پھر زندہ کیا ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے عزار آپ اپنے کھانے کو دیکھئے جب عزار علیہ السلام نے کھانے کو دیکھا تو کھانا بلکل ترو تازہ تھا اللہ ہو اکبر آپ ذرا سوچئے آج کے اس ترقی آفتہ دور میں اگر ہم کھانے کو فریج میں بھی رکھتے ہیں تین چار دن کے لیے تو وہ اس کا ٹیسٹ بجھل جاتا ہے اور دس پندرہ دن کے لیے آپ رکھ دیں گے فریج میں رکھنے کے باوجود بھی کھانا خراب ہو جاتا ہے سو سال تک کھانا بلکل ترو تازہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اپنے کھانے کو دیکھئے اے عزار علیہ السلام عزار علیہ السلام کھانے کو دیکھتے ہیں کھانا بلکل ترو تازہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اپنے گدھے کو دیکھئے عزار علیہ السلام جب گدھے کو دیکھا تو گدھے کے سرپا صرف ہڈیاں بچی ہوئی ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دیکھئے تین چیزیں ہوئیں عزیز علیہ السلام سو سال موت کی حالت میں رہے جب اٹھے ہیں اور اپنے قوم کے طرف گئے ہیں تو الحمدللہ وہ جوان تھے ان کے بچے بڑھے ہو چکے تھے کھانا بالکل فریش رہا اس میں کوئی بھی کھانا سڑا ہی نہیں الحمدللہ اب تیسرا ان کا جو گدھا تھا وہ گدھے کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ دیکھیں اپنے گدھے کو اس کے ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں اب اللہ تعالیٰ کہتا اے عزیر آپ دیکھئے ہم کس طریقے سے اس گدھے کے ہڈیوں کو جمع کریں گے لہذا اللہ تعالیٰ نے گدھے کے ہڈیوں کو جمع کیا اور اس پر گوشت لگایا اور وہ گدھا الحمدللہ کھڑا ہوئے اور وہ آوازیں لگانے لگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عزیر اسی طرح ہم قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائیں گے آپ سوچئے سائنسیز بات کو مان سکتی ہے کیا سائنسیز بات کو تسلیم کر سکتی ہے یہ کیسے پوسیبل ہے کہ سو سال ایک آدمی موت کی حالت میں رہے اور اٹھے تو بالکل جوان اپنے قوم کے طرف جائے اپنے بچوں سے ملے تو بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن وہ جوان ہیں یہ کیسے پوسیبل ہے کہ کھانا ویسی کا ویسی ہی پڑا رہا ہے اس پر ڈسٹ دھول مٹی دھوک سب چیز پڑھ رہی ہے کھانا بالکل فریش ہے عزیر علیہ السلام پہ بھی گزرا کھانے پر بھی گزرا پر گدھے پہ گزرا لیکن اللہ تعالی نے وقت وہ کس رفتار سے تینوں چیزوں پہ گزارا تینوں شئے پہ گزارا یہ اللہ ہی بیتر جانتا ہے کیونکہ اللہ تعالی قادر ہے قدیر ہے مختدر اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ اکبر لیکن سائنسی چیز کو نہیں مانتی ہے کہی ایسی باتیں میں نے آپ کو بتلایا اس کو سائنس نہیں مانتی ہے اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں ہمیں چیزوں کا انکار کر دیں گے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرآن ہمارے لئے یارڈ سٹک ہے قرآن ہی ہمارا اسکیل ہے جو چیزیں سائنس سے ملتی ہیں الحمدللہ ہم تسلیم کر دیں نہیں ملتی ہیں تو بھی الحمدللہ ہمارے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ان کا پرابلم ہے یہ وہ آج نہیں سو سال بعد بہت ساری سی چیزیں ہیں جس کو سائنس نے پہلے کچھ اور بتایا بیس سال بعد پچاس سال بعد سو سال بعد وہ کچھ اور بات بتاتے ہیں الحمدللہ جو قرآن سے بلکل جاکہ میچ کرتی ہے جو انشاءاللہ ہم اپنے مزید آنے والے اپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کن کن چیزوں کے بارے میں سائنس پہلے کیا کہتی تھی آج کیا کہتی ہے لیکن قرآن مجید چودہ سو پندرہ سو سال پہلے بھی وہی کہتا تھا آج بھی وہی کہتا ہے اور الحمدللہ قیامت کی صبح تک بھی قرآن مجید وہی کہتا رہے گا الحمدللہ اب آئیے قرآن مجید جو اللہ سبحان و تعالی نے آخری کتاب آخری نبی آخری رسول محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی یہ قرآن ایک موجزہ ہے اس قرآن کو ہم کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچانا ہے اور یقین مانئے جن لوگوں تک جن ماہرین تک قرآن کی آیتیں پہنچی ہیں اللہ سبحان و تعالی نے ہدایت دیا الحمدللہ ہمارا کام کیا ہے قرآن سیکھنا قرآن پڑھنا اور قرآن کی باتیں لوگوں تک مہنچانا قرآن مجید ایک موجزہ ہے موجزہ ہم کہتے ہیں انگلیش میں a living miracle ایک miracle ہے موجزہ یعنی miracle کا definition کیا ہوتا ہے اس کے معنی کیا ہوتا ہے یہ سبنجہ ضروری ہے موجزہ ہم اس چیزوں کہتے ہیں جس کا کوئی نظیر نہ پیش کیا جا سکے جس کا کوئی بدل نہ ہو جس کی کوئی مثل نہ ہو جس کا کوئی example نہیں دیا جا سکتا ہو اس جیسی چیز کوئی بھی آدمی نہیں لا سکتا ہے اس جیسی چیز کو کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے اس کو کہتے ہیں موجزہ انسان آجیز ہو جائے انسان اس موجزے کے سامنے گھٹلے ٹیک دے اس کو کہتے ہیں موجزہ اس کو کہتے ہیں miracle تو قرآن is a living miracle قرآن مجید ایک موجزہ ہے چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں قرآن مجید سے صالح علیہ السلام کے قوم میں جو علم عروج پر تھا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی قوم کی لوگ بڑے بڑے پتھروں پر بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشتے تھے اور تراش کر کے ان پر وہ مختلف تصاویر بناتے تھے مختلف پکچرز اس پر بناتے تھے ہاتھی کے گھوڑے کے اونٹ کے اٹس 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 ان پر وہ بنایا کرتے تھے تو یہ علم اس وقت قروج پر تھا ان کے لوگوں نے صالح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے صالح علیہ السلام کو کہا کہ واقعی میں اگر آپ حق پر ہیں واقعی میں اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں ایک اس پہاڑ سے جس پہاڑ کو ہم تراشتے ہیں اور اوٹنی وغیرہ بناتے ہیں آپ اس پہاڑ میں سے ایک اوٹنی باہر نکال کے دکھائیے پہلی بات اور دوسری بات انہوں نے دوسری شرط کیا لگا دی وہ اوٹنی پرگننٹ ہونی چاہیے اللہ حبر آپ سوچئے کیا یہ پوسیبل ہے کوئی انسان کسی انسان کے بس میں یہ چیز ہے کہ وہ انسان پہاڑ سے ایک اوٹنی نکال دے ایک زندہ اوٹنی اور زندہ اوٹنی ہی نہیں بلکہ وہ ایسی اوٹنی جو پرگننٹ بھی ہو جس کے پیٹے میں ایک بچہ بھی ہو لوگ نے کہا اگر واقعی میں آپ حق میں ہیں واقعی میں اگر آپ نبی ہیں صالح علیہ السلام تو زیادہ یہ ہمیں کام کر کے دکھ لائیے صالح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی لوگوں نے دیکھا صالح علیہ السلام نے بھی دیکھا پوری قوم نے دیکھا الحمدللہ ایک موجزہ ایک میریکل دیکھا وہ میریکل کیا تھا کہ واقعی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پہاڑ میں سے ایک اوٹنی وہ بھی پرگننٹ اوٹنی نکال کر کے دکھلا دیا قوم کے لوگوں نے دیکھا یہ موجزہ یہ میریکل یہ الگ بات تھی کہ قوم کے لوگوں نے ایمان نہیں لائے یہ الگ بات تھی لیکن وہ انہوں نے میریکل دیکھا ایسا ہوگا کتنے لوگ چیزوں کو دیکھیں گے حق کو دیکھیں گے کتنے لوگ حق کو تسلیم کریں گے حق کو مانیں گے کتنے لوگ اس حق کو نہیں مانیں گے اللہ تعالی لیکن کہتے ہیں سورہ فصیلت میں سورہ نمبر اکتالیس میں آیت نمبر ففٹی تھری میں اللہ تعالی فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو آفاق میں یعنی اس یونیورس میں اپنی نشانیاں دکھ لائیں گے اور ان کے جانوں میں ان کے نفس میں بھی ہم نشانیاں دکھ لائیں گے انقریب کب تک دکھ لاتے رہیں گے حتی یہاں تک کہ یتبین لہم انہ الحق یہ واضح ہو جائے گا ان پر یہ مان بیٹھیں گے کہ یہی حق ہے اسلام ہی حق ہے قرآن مجید ہی حق ہے یہ مان بیٹھیں گے اس چیز کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے اس بات کو یہ مانیں گے یہ الگ بات ہوگی کہ ماننے کے بعد اب کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے یہ الگ بات ہوگی لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک انسان کو جو اس دنیا میں آیا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو اللہ سبحانہ وتعالی سب کو حق کو واضح بلکل بھی انشاءاللہ کر کے رہیں گے اور حق ان کو دیکھے گا اب یہ الگ بات ہوگی وہ حق کو مانیں گے یا حق کو نہیں مانیں گے یہ ان پر ہوگا لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے جیسے صالح علیہ السلام کے قوم میں لوگوں نے حق کو دیکھا موجزے کو دیکھا نہیں مانے کوئی بات نہیں ہے لیکن میں نے بتایا کہ موجزہ کیا ہوتا ہے جس کے سامنے انسان آجیز ہو جائے انسان گھٹنے ٹیک دے انشاءاللہ اور چند باتیں ہم اپنے نیکس اپیسوڈ میں انشاءاللہ دیکھیں گے قرآن مجید موجزہ ہے کس طریقے سے یہ موجزہ ہے اور لوگ کس طریقے سے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور مزید باتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ